کافی دنوں سے کہا جائے گی کافی ورسوں سے جھارکھن کے لیے سواست کے چھیتر میں کئی چھوٹی بڑی چیزیں جھوڑتی آئی ہیں لیکن جو کینسر سے سمبندد سواست سویدہ تھا اس پردیس میں لگ بگ نہیں کے برابر تھا اور سرکار بننے کے بعد سے ہی ہم لوگوں نے اس اندر میں لگاتار پریاس کیا تھا اور کئی لوگ اس سمسیہ سے گرسیت لوگ دوسر راجیوں کی اور بڑے تعدادوں میں جائے کرتے تھے الگ الگ مادیموں سے ہم لوگوں نے بھی کئی لوگوں کو دوسر راجیوں میں کینسر کی علاج کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے اسی کرم میں سرکار کے اندر راج میں کینسر اسپتال کیسے بنے کیسے چلے اور بہتر سویدہ کے ساتھ کیسے چلے اس کا پریاس جاری تھا انتو گتوہ وہ دن آج ہمارے سامنے ایک یہاں پر بھاویے کینسر اسپتال بن کے کھڑا ہے اور آج یہ جنتہ کو سمرپید کیا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسپتال اس راج کے لیے ایک مائل سٹون ہوگا چونکہ یہ اسپتال ہی نہیں نویل ٹاٹا جی نے کہا یہ ایک ریسٹ سینٹر بھی ہوگا اور میں چاہوں گا کہ یہ ریسٹ سینٹر کا جو شروعات ہے میں ٹاٹا ٹرسٹ سے یہ گجارس بھی کروں گا کہ یہ ریسٹ سینٹر ہم لوگوں کا دیس کے لیے بھی ایک مائل سٹون بنے اس پرکار اس کو آگے بڑھانے کا ٹرسٹ کے طرف سے پریاس ہوگا میں نے کئی سوات سیواؤں کو لے کر سمیں سمیں پر اس کی جانکاری اور اس بیسے پر کیسے کیسے نینے کیسے کیسے یوجنہ ہی بنائی جائے اس پر چرچائے کرتا رہتا ہوں آپ کو تو سائد پتا نہیں ہوگا کہ اس دیس میں کینسر سمسیا سے گرسیت کئی ایسے راج ہیں جہاں پر کینسر کی علاج کے لیے لوگوں کو آنے جانے کیلئے ایس پیسل کینسر کیلئے ٹرینیں چلتی ہیں پنجاب جیسے راجیوں میں تو کئی ٹرینیں صرف کینسر پیڑیتوں کو آوہ گمن کی سویدھا اپلپت کرا رہی ہے اور یہ آج میں دیکھ رہا ہوں کی کینسر کی تعداد بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اور اس بسے پر کہیں نہ کہیں سواس کے چھیتر میں بھی بہت تیجی سے کام کرنی کیا ہو سکتا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہم لوگوں نے ایک ایئر ایمبلنس بھی شروعات کیا جس دن سے شروعات کیا اسی دن سے ایئر ایمبلنس ہر دن لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر لے جانے کا کام کر رہی ہے مجھے امید نہیں تھی حالانکہ سرکار نے نیونتم در پر کم سے کم جو آرثیق بوجھ پڑے لوگوں پر اس ادھار پر اور سرکار کا یہ سنکل بھی ہے کوئی بھی گریب ہو مدھیورگی ہو یا پیسے والے لوگ سواج سویدہ کو لے کر کوئی گھٹنا نہ گھٹے راج میں اگر کوئی ایسا مریش ہوگا جو آرثیق روپ سے کمجور ہوگا تو ان کو بھی ہم لوگ یہ لیفٹ کر کے اچھے اسپتالوں میں لے جانے کا ہم لوگ پریاس کریں یہ کینسر اسپتال پچیس اکڑ بے کا کیمپس ہے اور مجھے لگتا ہے یہ دھیرے دھیرے اور بھاوی روپ لے گا اور ابھی ہی کل ہی ہم لوگوں نے ایک میڈیکو سیٹی کا بھی ایک موٹا موٹے ایک روڈ میں تیار کر لیا ہے یہیں پاس نہیں سکر گھٹو کے پاس بھاوی ایک میڈیکو سیٹی کا بھی آدھار سلہ رکھا جائے گا جہاں سوات سے جڑی اور بھی کئی چیزوں کو جوڑنے کا ہم سرکار کا یہ سنکلپ ہے اور نشی تروپ سے دھیرے دھیرے جھارکھن میں بہتر سوات سوئیدہ جو ہم لوگ اگل بگل کے راجوں میں جانے کی جورت پڑتی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس میں کمی آئیں گے آج اس اسپتال میں جو مشینے ہیں یہ ساری مشینے ورلڈ کلاس مشینے ہیں اور ابھی جو سوات کے چھیترے میں جن مشینوں کا جن ایکوکمنٹس کی آویس سکتا ہے وہ سارے دھیرے دھیرے بڑی تکنیکی روپ لے رہی ہے آج لیٹس ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ کینسر اسپتال عام لوگوں کو سمرپیت ہو رہی ہے ابھی حال کے دنوں میں ہی ہم لوگوں نے بھی اپنے راچی کے میڈیکل کالج جو ریمز ہے اس میں بھی کئی نئے اور ورلڈ کلاس مشینے لگائی ہیں اس کا بھی اُدھھاٹن ہوا ہے اور بڑی تیجی سے وہاں پر بھی لوگوں کو سواست لاپ بل رہا ہے آئے دن خبروں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ کافی کریٹیکل سرجیریاں اب ریمز کے اندر بھی سمبہ ہو پا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا تو نصیت روپ سے یہ ایک ہمارے راج کیلئے گورب کی بات ہے اور یہ تاٹا سمو کے سعیوک سے سمبہ ہو پایا ہے میں بہت بہت سکری آدھار کرنا چاہتا ہوں دھنیوات دینا چاہتا ہوں اور یہ بھی اسواست کرنا چاہتا ہوں کہ سواست کے چھتر میں اور اس راج کے سمگر وکاس میں تاٹا سمو کو اور بھی کسی چیز کی سہیوک کیا ہوئے سکتا ہوگی سرکار قدم سے قدم ملا کر چلے گی اور بہتر کرنے کی ہر پریاس کو سفل بنانے میں کام اور سہیوک دے گی اس لئے بہت کچھ نہیں کہتے ہوئے بہت بہت دھنیوات سب کو جوہار سب کامنائے دھنیوات اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں